ایک مدہ بہت زور پکڑ رہا ہے وہ مدہ یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں ہندو بھائیوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے تکلیف ہوئی ہے ان کے مذہب کے خلاف کہا گیا ہے کتی مہش نامی ایک شخص نے رام جی اور سیتا جی اور رامائن کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں کی ہیں میں ہندوستان کے پچیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ کتی مہش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کوئی بھی کسی کے بھی مذہب کے خلاف نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انڈیا ایک ڈومیکریسی کنٹری ہے یہاں پر ہر انسان کو اپنے مذہب پر چلنے کا پورا حق ہے اور فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں یہ معنی نہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف بولیں اور اللہ کا لاکلاک شکر ہے اسلام میں اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ ہم کسی کے مذہب کے خلاف نہ کہیں تو دوستو میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کا شکر ہے ایک مسلمان کے ساتھ سیکولر بھی ہوں اسی لئے آپ کے سامنے ربروں ہوں آج میرے ہندو بھائیوں کے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے ان کے آستا کا معاملہ ہے رام جی اور سیتا جی کے تعلق سے غلط کہا گیا ہے تو میں نے اس بات کی مذہبت کی ہے کہ کتی مہش کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے اور میں سارے حکمرانوں سے تلنگانا اور اندرا کے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ فوری کتی مہش کے اوپر ایکشن لیا جائے اور اس کی زبان کو تالہ لگایا جائے ایسے درندے سماج میں ایک ناسور کی طرح پھیل کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری اہم بات کتی مہش نے جو بھی کہا وہ بالکل غلط ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ آج کتی مہش رام جی اور سیتا جی کے خلاب بولا تو پورے ٹی وی چینلز پر سارے انڈسٹری کے ایکٹرز تلوے ایکٹرز تقریباً اور بی جے پی کے ایمیلے کشن ریڈی صاحب اور جانہ ریڈی صاحب کانگریس کے لیڈر یہ سارے لوگ جو ہے مضمت کر رہے تھے کتی مہش کے اوپر اپنا غصہ دکھا رہے تھے ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ کے دلوں کو تکلیف ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کتی مہش اپنی زبان سے زہر اگلا اسی طریقے کا زہر آئے دن ایک کتہ ہے جس کا نام راجہ سنگھ ہے اور وہ بھی پریزنٹ ایمیلے ہے وہ بھی ہمیشہ اسلام کے خلاف کہتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہتا ہے جب کوئی چہرہ مجھے نظر نہیں آیا مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا میں آج ایک مسلمان میں ہندو بھائیوں کے فیور میں آ کر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا تو کیا کشین ریڈی صاحب کیا جانا ریڈی صاحب جیسا آج میڈیا کے سامنے آ کر جو ہے اس بات کی مذہبت کریں کہ کتی مہش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو کیا جب نہیں بول سکتے تھے کہ راجہ سنگھ کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا اسی بات کی تو تکلیف ہے ہمیں ہر مذہب کو ایکول دیکھئے ہر انسان کو ایکول دیکھئے دونوں کو ہر مذہب کے ماننے والوں کو دو آنکھوں سے برابر کی نظر سے دیکھیں تب ہی ہمارا دیش ترخی کر سکتا ہے اسلام کے خلاف جب راجہ سنگھ بات کرتا ہے تو کوئی سامنے نہیں آتے اور میرا راجہ سنگھ سے سوال ہے ارے کتے جب رام جی اور سیتا جی کے تعلق سے کتی مہش غلط بولا تو مائے محمد اخیل الدین سعودی عرب سے جو ہے اس کی مذہبت کرا اب ویڈیو بنا رہا ہوں تیرا ویڈیو اب تک میں کوئی دیکھنے میں نہیں آیا پھر تو کیسا رام جی کا بھکت ہے میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ جھوٹا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے لے کر ماتا اپنی سیاست کی جو ہے روٹیاں سیکھنے کے لیے اپنے گزارے کے لیے صورت تیری سوور کی ہو ری چالے تیرے جو ہے نا صور کے چالے ہیں تیرے اب تُو جو ہے نا رام جی کے تعلق سے رام جی کے فیور میں بات کرنے کے لیے کتی مہش کے خلاف نہیں بولا اور اسے تیرا مو بھی نہیں ہے اس کو بولنے کے لیے کیونکہ تُو اور ان دونوں برابر ہیں وہ کتہ بھی جو ہے رام جی اور سیتا جی کے خلاف بولا اور تُو جو ہے اسلام کے خلاف بولا تُو کون سے مو سے جو ہے کتی مہش کو بول سکتا تُو نہیں بول سکتا ہم بول سکتے ہم سیکولر ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کوئی مذہب کے خلاف نہیں بولتے اگر ہمیں بولنا ہوتا ہے تو صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں جیسا کتی مہش کتہ ہے میری نظر میں اور تو راجہ سنگھ ایمیلے تو بھی میری نظر میں کتہ ہے تم جیسے درندے جو ہے سماج میں ماحول خراب کرتے ہیں ہندو مسلم کی ایکتہ کو توڑنا چاہتے ہیں گنگا جمنا تیزیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو میری گزاری شے تیلنگانہ کے چیف منسٹر آلی جناب کیسی آر صاحب سے اور آندرہ کے چیف منسٹر آلی جناب چندرہ بابو نیڑو صاحب سے یہ کتی مہش کے اوپر سیریس ایکشن لیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں اور راجہ سنگھ کے اوپر بھی سیریس ایکشن لیں دوستو پلیس یہ میرا ویڈیو یہ کتی مہش کتے کے بچے تک اور یہ راجہ سنگھ کتے تک پہنچا دے بڑی مہربانی ہوگی اور پلیس میری باتوں کو غلط نہ سمجھے میں کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو میں کسی مذہب کے خلاف نہیں کہتا میں صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کرتا ہوں جو کہ سارے سماج کو خراب کرنے کا کام کرتا ہے سارے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے والا کام کرتا ہے اسی کے خلاف بولتا ہوں اسی بات سے آپ کے بھائی اقیل ٹیارس کو اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ